ناندر شہر کی ٹیپو سلطان روڈ برکت پورا پریسر میں بنیادی سہولیات کے نا ہونے سے لوگ بڑے پریشان ہیں پچھلے کئی سالوں سے برکت پورا علاقہ منسپل کارپوریشن کی سویدھاؤں سے پوری طرح ونچت ہے اس علاقے کی گلی نمبر سولہ اور سترہ کا تو انتہائی برا حال ہے خصوصاً گلی نمبر سولہ میں سڑک، نالی، سٹریٹ لائٹ، ڈرینیز لائن جیسی مول بھو سویدھاؤں کا کوئی تصور نہیں علاقے میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر اور بارش کے سبب راستے سومنگ پول کے شکل اختیار کر گئے ہیں علاقے کے لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف مزید منورہ کے اطراف فیلی گندگی سے بھی آئے مزید کی سم جانے والے تمام راستوں پر گندہ پانی جمع ہونے سے نماز ادا کرنے والے مسلیان کو اپنا دامن بچا کر مزید تک پہنچنا ناممکن سا ہے علاقے کے لوگ اس پریشانیوں سے سخت ناراض ہیں اور اس مسئلے کے لیے وہ علاقے کے کارپوریٹرز کو خصوروار بتا رہے ہیں نکلیس روڈ پر جو مسجد ہے وہ مسجد کو آنے کے لیے تقریباً دیڑھ فٹ پانی جم گیا اندر داخل نہیں ہو سکرے مسجد میں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے گیٹ کے سامنے نہ باہر جا سکتے نہ اندر آ سکتے ادھر سے مشرق کے طرف سے بھی ویسا ہے اور مغرب کے طرف سے بھی ویحال ہے یہ سکول کے سامنے کپڑے بچے آ کے اوپر کتنے بھی اٹھائیں گے کپڑے آپ تو آپ کے کپڑے بھیگیں گے اور پہر بھی اور گندگی ہے اس میں چاران طرف کے پلاٹ کی گندگی وہ پانی میں ہے تک کہ بولنا گیارہ سال ہو گئے میرے کوئی آگے گیارہ سال سے میں یہ دیکھئی تقلیب ہوتے گھروں کے سامنے کچھ رہے ہیں بیماریاں اس کے وجہ سے آرے دوا خانوں میں جانا پڑ رہا سب کر رہا یہ سڑکا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پرسو کی دن کھڑے بنا کے گئے نالیا بنا کے گئے زرے زرے نالیا بنایا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑا پورا بھر کے ویسی چلے گیا جس کے انہوں گھروں کے سامنے دیکھو کتنے پڑے والے دیکھو وہ بھی دیکھو ویڈیو بنا اس کا بھی ویڈیو بنا کتنے پڑے بڑے کھڑے ہو گئے چھوڑے چھوڑے بچوں کو بیماریاں ہو رہے ڈینگو رہا ملے رہا ہو رہا ہر چیز ہو رہی بخارہ آرے بڑوں کو بھی بیماریاں آرے کان جانا کس کے پاس جانا کس کو بولنا آماری دریاب کوئی نہیں سن رہا یہاں پا گیارہ سال سے پہلے سے دیکھ رہی میں کوئی سڑک نہیں ہے مین سڑک ہے وہ بھی کھڑے پڑے والے آڑے تھیڑا تو جاتے آ پریشان آم آلے تو آڑے تھیڑے ہو کھڑے سے لے کے جاتے وہ روڑ پہ لے کے جا کے چھوڑ دیتے وہاں سے آتے تو آتے آتے گیر جاتے کس کے پاس جانا بتا دیکھتے بس الیکشن آئے بنا کے دیتے سب کرتے کوئی سودھا نہیں کوئی ہم دردی نہیں کچھ نہیں کیا نمازوں کو بھی ویسی چکڑوں میں جانا پڑتا پائچوں پورے چڑھا کے جانا پڑتا نماز کے کپڑے رہتے بیچاروں کے نہا دھوکے جا کے اللہ کی عبادت کی آستے جاتے چکڑوں میں جا رہے کب سننا کون نے سننا ہمارا بتا اچھے ہیں نا اپنے بریش کے ادھر آگے مہبوب نگر میں وہاں پر اتنا ایریہ سلم ایریہ ہے وہاں پر سڑکاں ہیں بڑے بڑے نالیا بن گے ڈینیس لیند بن گا یہاں اتنا اچھا رہے ہیں کہ وہاں پر نہیں مسلم ایریہ ہے بول کے نہیں بنا رہی کیا مجھے تو یہ شلکتا پھر یہاں پر زادوادی کا معاملہ ہو گیا وہاں پر اچھے کم بستی والے لوگاں ہیں کم اسٹی والے لوگاں ہیں تو ان کو وہاں پر اچھے کاؤو لیڈی کا دیا ہر چیز مہیا آئے ہیں وہاں پر یہاں اچھے لوگا رہنے کے بعد بڑے 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 بلڈنگاں رہے کہ یہاں پر کوئی مہیا نہیں یہ چی پریشان ہے یہ جو بنائے تھوڑا بہت یہ روڑ ہم نے کانٹر پیشن کر کے بنائے تم نے کچھ کے پیشن ہے کائیسا کرے کوئی سو روپے دیا دیا دو چھو دیا جیسے اس کی حیثت ہو اس کی بہت بھی پانی بہت آرہا ڈرینڈی نہیں ہے نالیا نہیں ہے یہ پائی پلین کئی پانی آرہا کئی نہیں آرہا بہت پریشان ہے ہم نے وہ شیرہ لے مسئل سے تھے ان کے پاس گئے تھے دو بار سب کمیٹی مل کے گئے تو کوئی بھی آنے تیار نہیں دیکھنے کوئی تیار نہیں دس سال پہلے دس سال پہلے تھے دیکھ رہا ہوں کہ ایسی ہی تکلیف ہے ہر برسات میں یہ تکلیف ہے کچھ ٹھیک ہوا نہیں ہے ابھی تک کچھ نے بہت پریشانی ہے کہ لوگا جانے آنے کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ابھی کل کی جو بارش ہوئی تھی اس میں تو اتنا حال ہو گیا تھا کہ گھر سے بھائر نکلنا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کا اتنا تکلیف ہو گی تھی کیا بولیں گے اب کربی نہیں رہے کوئی آئیتیں آدھا دورہ کام کر کے چھوڑ دیئے یہ جس اتنا ہے تو وہ ہی ہے روڑ پہ سے جانا ہے تو پانی سے جانا ہے بچ کے جانا ہے کپڑے خراب ہوتے ہیں پھر وہ جیسے بہت پرولوں ہوتے ہیں ہاں پہ جانے کیاستے اور اس میں ساتھ ساتھ پانی جو سوئی کنے کچڑوں کے آلے تو میں ابھی تک جب آیا ابھی تک تو کبھی دیکھا نہیں کہ کچڑے آلے آئے ساف سپائی کرے نالی ساف کرے گئے ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ جنور بھی ہے یہاں پہ جنور ہے اور بچ جنور جو آتے ہیں وہ بچ جنور تو اتنے پرولوں ہوتی ہے وہ اتنے یہ نالی جہاں پہ ہے وہاں جتنا گندگی ہے وہاں پہ بچ جنور سب سے زیادہ اس کی وجہ سے بچوں کوئی پرولوں مر گیا